اسلام علیکم میں مزملوان اکبر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارڈ ٹاک چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے بیل آئیکن پہ پریس کیجئے اور چینل کو سسکرائب کیجئے آج کچھ اہم سوالات کے جوابات دینے اور بڑے اہم سوالات جو ہیں آج میں سامنے لے کے آئے ہوں سب سے پہلا سوال ہے جی کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی جو ریپورٹ ہے وہ جاری ہو چکی ہے اس کے ساتھ ساتھ عالمی رینکنگ بھی جاری ہو چکی ہے پاکستان جو ہے وہ ماشاء اللہ اس نے بہت رقی کی ہے پاکستان میں کرپشن بھی بڑھ چکی ہے اور گزشتہ سال کی نسبت جو ہے چار درجے جو ہے وہ تنزلی ہوئی ہے اب ارب اور روپے کی ریکاوری کے اوپر تو ہم بات میں بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر پاکستان کے جو بارے میں جو عالمی رینکنگ جاری کی گئی ہے اس میں بتایا گیا کہ جی اسی ممالک کے فیرست میں جو ہے وہ پاکستان کا ایک سو چوبیسوہ نمبر ہے مطلب پہلے پاکستان جو ہے وہ ون ٹوئنٹی پہ کھڑا تھا اب ون ٹوئنٹی فورٹ پہ آ کے ہے اور یہ جو کرپشن بڑھ چکی ہے پاکستان میں اس کی مین ریزن کیا ہے اس کی مین وجہ کیا ہے کیا بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹیبیلٹی کے ادارے ہیں تصاب کے ادارے ہیں جو دعوے کرتی ہیں کہ ہم نے چھ ارب روپے کی ریکاوری کر لی سات ارب روپے کی ریکاوری کر لی زرداری نو پڑھ لیا نواز شریف نو پڑھ لیا اگر آپ نے ان کی کرپشن پکڑی تھی اگر آپ نے ان کے خلاف کوئی الزامات ثابت کیے تھے تو وہ جو ارب روپے کی ریکاوری ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ سکی اب دیکھیں یہ جو پاکستان کے خلاف ایک ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ہے یہ حکومتی جو کارگردگی اس کے اوپر ایک سنگین الزام ہے اس کو میں الزام اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں جو حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا اس ملک میں اکاؤنٹیبلیٹی جو ہے وہ ایک روس دی بورڈ ہوگی اس ملک میں اعتصاب کے جو ادارے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کام کریں گے اگر ایسا ہوا ہے تو پھر اس ملک میں کرپشن کیوں بڑھی ہے ایک تو پہلی بات کہ حکومت کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو چکا ہے دوسری بات کہ جو عمران خان صاحب کے وعدے تھے ان وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو عمران خان صاحب نے اپنے اصولوں کے مطابق جو بات کی تھی کہ وہ اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے وہ کرپٹ اناثر کے خلاف جنگ لڑیں گے تو کیا آج جو علیم خان صاحب ماشاء اللہ آج پنجاب کی کیابنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں آج خسرو بختیار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آج مقدوم حاشم جوان بخت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تیریکن صاحب کے کئی ایسے بیشتر رہنما جن کے بارے میں یہ پرسیپشن کریئٹ کیا جاتا ہے کہ ہم سب کا اتصاب کریں گے تو جب آپوزیشن کا ماشاء اللہ سے اس طرح کا اتصاب ہوئے کہ عرب اور روپے کی ریکووری کے دعوے دار جو ہیں ہمارے اکاؤنٹابلٹی کے ادارے نیپ جیسے نیشنل اکاؤنٹابلٹی بیرو جس کو قومی اتصاب بیرو کہا جاتا ہے اگر وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے اتنے عرب روپے کی ریکووری کر لی تو پھر حکومت کے جو لوگ ہیں اگر ان کا بھی ایسا اتصاب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتصابی نظام کے اوپر لوگ ہمیشہ اس کا نا صرف مزاک اڑائیں گے بلکہ اس کے اوپر کہکے لگائیں گے جہاں پر ترانسپرینسی انٹرنیشنل کی ایک ریپورٹ جاری ہوتی ہے جس ملک کے اندر اور اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ جی ادارے جو ہیں وہ بڑا انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں اور بھو روپے کی ریکووری ہو رہی ہے اور بھائی یہ جو ترانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے یہ بیسیکلی یہ ہمارے اتصابی عمل کے اوپر ہمارا جو اتصابی عمل ہے اس کے اوپر بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ کیا ہمارے ملک میں یہ اتصاب ہو رہے ہیں کیا ہمارے ملک میں یہ اکاؤنٹیبیلٹی ہو رہی ہے تو سپریم کورٹ آف پاکستان جس کے اندر یہ کیسز چل رہے ہیں ان سب کے جو سیاسی راہنماء ہیں ان کے کیسز میں عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کو سزائیں دینی ہے یا ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے یا ان کو ریلیف دینا ہے یہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کو حکومت کہتی ہے کہ جی یہ جھوٹ کا پلندر اور ہماری گارمنٹ کے اندر کرپشن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اوورال ختم ہو چکی ہے حکومت کے مطابق اگر حکومت کے مطابق اوورال کرپشن ختم ہو چکی ہے تو پنجاب کے اندر جتنے بھی سرکاری محکمی ہیں اس کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے کہ میں اگر نام لونا تو پنجاب حکومت کے ہوش اڑ دیں گے اور صرف پنجاب گارمنٹ نہیں بلکہ بیروکریسی کے اندر آپ دیکھ لیں ایسے ایسے بیروکریٹ جن کے اوپر سنگین الزام ہے اس حکومت کے اندر سنگین الزام ہے اگر یہ حکومت دنائے کر سکتی ہے تو کر دے ورنہ الزامات ثابت کرنے کے لیے وہ بہت سے صحافی جو انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہیں جو روز کی بنیاد پر خبریں جو ہیں وہ دیتے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس حد تک کرپشن بڑھ چکی ہے تو اس بارے میں پھر بات کریں گے بارال جو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آئی ہے وہ حکومتی کارگردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور اس کا جواب حکومت کو دینا پڑے گا اچھا جی دوسرا معاملہ جو طلبہ کے مطالبات تھے ایک تو طلبہ کا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں پہلے پڑھائیات جو ہے وہ آن لائن گیا اور اب آپ ہمارے فیزیکل اگزامز کی طرف ٹور گئے ہیں اب آپ ہمارے فیزیکل اگزامز لینا چاہتے ہیں کیمپس کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پہلی بات کہ جو ایچی سی ہے ہائر ایڈوکیشن کمیشن اس کے بارے میں تو میں بعد میں بات کرتا ہوں جو طلبہ کے مطالبات ہیں وہ یہ ہیں کہ جی پورا سمیسٹر آن لائن پڑھانے کے بعد آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کیمپس کے اندر آکے اگزامز دیں آپ کیمپس کے اندر آکے امتحان آتے ہیں دیکھیں یہ نہ صرف سرزیاتی ہے طلبہ کے ساتھ بلکہ یہ ایک سنگین جرم ہے کہ آپ نے یونیورسٹیز نے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں پرائیوٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں آپ فیصے لے لیتی ہیں آپ طلبہ سے فیصے وصول کرتی ہیں بعد میں آپ اپنی منمانیاں کرتی ہیں اور جب طلبہ کو اس طریقے سے گائیڈ لائن نہیں ملتی جب طلبہ جو ہیں وہ اس طریقے سے بات کو نہیں سمجھ پاتے جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ پھر اعتجاج اسی بات کے اوپر کرتے ہیں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں تو طلبہ کے جو مطالبات ہیں ان میں سے ایک مطالبہ طلبہ کا یہ تھا کہ جی آن لائن کی بجائے آو ساری فیزیکل کی بجائے جو ہے وہ آن لائن اگزامز لیے جائیں جب آپ نے پورا سمیسٹر آن لائن پڑھائے ہے جب آپ نے پورے سمیسٹر کو جو ہے وہ آن لائن چلائے ہے تو پھر آپ جب اگزامز لینے کی بات آتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جو امتحانات ہیں وہ فیزیکل ہونے چاہیے تو طلبہ اس بات کو فیل کر رہے تھے اس بات کو محسوس کر رہے تھے کہ جو ان کو پورا سمیسٹر پڑھائے گیا سمیسٹر سسٹم جو یہ انویسٹریز کے اندر پڑھائے جاتا ہے وہ پورا سمیسٹر سسٹم جو ہے اس میں ان کو ککھ سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کہ جو ہمارے سر کے اوپر سے ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹپک چکی ہیں اور ہمیں ککھ نہیں سمجھ آیا اور اب ہمیں ایڈ دی اینڈ یہ کال جا رہا ہے کہ جی آپ کیمپس کے اندر آ کے جو ہے وہ پیپرز دیں آپ امتحانات دیں اور ان کی تیاری بھی بالکل بھی ان کی جو تیاری ہے وہ صفر ہے تو اس کے اوپر جو طلبہ کا موقف آیا اس کے بعد جی ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا میں تیسرے معاملے کی طرف بات کر رہا ہوں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب جو میرے گھر کے بالکل قریب ہے اس کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ طلبہ اعتجاج کر رہے تھے اور جتنے بھی طلبہ تھے وہ اسی لیے اعتجاج کر رہے تھے جو ابھی میں نے پوائنٹ ریز کیا اسی کے اندر اس کا جواب ہے طلبہ چاہتے تھے کہ ہمیں فیزیکل ہم سے امتحانات نہ لیے جائیں ہم سے آن لین امتحانات لیے جائیں آپ نے پڑھایا بھئی پورا سمیسٹر سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ آن لین ہے آپ ان سے فیزیکل امتحانات لے رہے ہیں یہ سرسر زیادتی ہے اس کے بعد جو یو سی پی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے اندر جس دن طلبہ نے شدید توڑ پھوڑ کی طلبہ نے جو ہے وہ اپنے مطالبات من مانے کے لیے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف ان سے مطالبہ کیا کہ جو ہمارے امتحانات ہیں وہ آن لین ہونے چاہیے بلکہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے اوپر پریشر ڈالا اور ان سے مطالبہ کیا کہ ہم ہر صورت آن لین اگزامز دیں گے اس اتجاج کے اندر ایک سٹوڈنٹ تھے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے جو ان کے ساتھ ہوا جس طرح ان کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا اور اس کے بعد وہ جان کی بازی ہار گئے وہ اس جہاں فانی سے کوچھ فرما گئے یہ دیکھیں یہ جو یونیورسٹی کی مینجمنٹ ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی اس کو اس کا جواب دینا ہوگا کیونکہ ایک جو ایک معصوم جو طالب علم تھا اس کے ساتھ یہ جو زیادتی کی گئی جو اس کے اوپر لاتھی چارج کیا گیا جو اس کو مارا گیا جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا صرف اس کے اوپر نہیں بلکہ بہت سے طالب علموں کے اوپر اور لیکن جو اس کی جان گئی اس کی قیمتی جان کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے اس کی قیمتی جان کا ذمہ دار ہم کس کو اٹھے رہیں یہ انویورسٹی کی مینجمنٹ کو اٹھائیں یہ انویورسٹی کی مینجمنٹ کو جو ہے اس کا ذمہ دار اٹھے رہیں یا یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو اٹھے رہیں دیکھیں اس طرح کے جتنے بھی اقدامات ہیں اس سے نہ صرف جو ہے وہ طلبہ کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے بلکہ طلبہ جو ہیں وہ شدید اتجاج کرنے کے باوجود وہ آج بھی اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر اس لڑکے کے جو ہے وہ مرڈر کی صاف اور شفاف انویسٹیکیشن نہ ہوئی تو پھر اس کے بعد جو ہے ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ایک اتجاج ہوگا اور وہ جو اتجاج ہے وہ بہت اس کے جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے نتائج جو ہیں وہ برامت ہو سکتی ہیں تو میرے خیال میں یہ جو یونیورسٹی کی منیجمنٹ ہے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کی اس کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اس کے اوپر جتنی بھی کمیٹیاں بنا لیں یا کمیٹیاں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہاں اگر کمیٹی بنا بھی لیتی ہیں تو اس کی کوئی صاف اور شفاف انکواری کروائی جائے اور اس کے جو بھی جو بھی اس طالب علم کی جان کے ذمہ دار ہیں جن کی وجہ سے اس طالب علم کی قیمتی جان جو ہے وہ جانگیر ترین صاحب میں ان کی انٹری ہو چکی ہے جانگیر ترین صاحب کو ایک بار پھر جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ کے لیے استعمال کیا جائے گا ان کو جو ہے وہ امیدوار خریدنے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ایک بار پھر وہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ والا جو کھیل ہے وہ دوبارہ سے ہم دیکھیں گے وہ دوبارہ سے وہی سرکس لگے گا اور جانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو یہ ٹارگٹ سوم دیا گیا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس کے اندر پاکستان تحریکن صاحب کے جو ناراض رہنمائے ان سے ملاقات کریں ان کو جو ہے وہ ان کے حلقے میں ترکیتی فنڈز جاری کیے جائیں اور بڑے ایک بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ تحریکن صاحب نے اپنے جو ناراض رہنمائے جن کے بارے میں میں نے پچھلے اپنے جو ہے وہ بیان میں یہ بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا کہ تحریکن صاحب کے جو ناراض رہنمائے ہیں ان کو منانے کے لیے حکومت بھی متحرک ہو چکی ہے اور وہ ایسے ہوئی ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح ڈیویلپمنٹ فنڈز جاری کر دیا جائیں ترکیاتی فنڈز جاری کر دیا جائیں تاکہ وہ اپنے حلقوں میں کام کروا سکیں اب یہ سینٹ کے انتخابات قریب آتے آتے یہ حکومت کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اپنے جو امیدوار جو نراض امیدوار ہیں جو نراض ارکانے اسیمبلی ہیں ان کی حمایت کے بغیر ہم سینٹ کے انتخابات نہیں جیت سکتے تو حکومت نے اب اس بات کو محسوس کی ہے کہ کیوں نہ جانگیر ترین صاحب جو ما شاء اللہ اس کام میں بڑی مہارت رکھتے ہیں کبھی کسی کو خرید لیا کبھی کسی کو اربو روپیہ دے کے خرید لیا کیونکہ انہوں نے تو ما شاء اللہ یہ بزار گرم کیا ہوئے یہ جو سیاست کا جو انہوں نے بزار لگایا ہوئے اس میں ما شاء اللہ بڑی انہوں نے حل چل میں جائی ہوئی ہے اور یہ آج سے نہیں میں جائی یہ بڑے سال پہلے بھی جانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کھیل تماشے کرتے رہے ہیں تو جانگیر ترین صاحب کو ایک بار پھر بلا لیا گئے کہ جانگیر ترین صاحب تو اڈی لوڈ پہ آگئی ہے تو سینٹ انتخابات چھ بندیاں پیسے سٹو تے تماشے وکھو تے اندھے بعد جڑے تے حکومت اکثریت مل جائے گی تے حکومت سینٹ جڑی ہے میجورٹی پارٹی بن جائے گی تو بارہ سے وہی جو ہے وہ کھیل تماشے شروع ہونے لگے ہیں یہاں جو اس کا ریزلٹ ہے وہ تو ایک حکومت کے حق میں ہی نکلے گا کیونکہ سینٹ کے انتخابات میں مجھے آپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں اس کے اندر وہ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہادری نظر نہیں آرہی وہ متحد نہیں ہے کسی بھی طرح تو سینٹ کے انتخابات میں ایک بار پھر جو ہے وہ حکومت کا اتوتی بولے گا مگر پھر بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ آنے والے وقت میں پتا چلے گا اچھا جی مسلم لگ نون کے جو نراز ارکانے اسیمبلی ہیں پچھلے دنوں ہم نے یہ خبر سنی تھی کہ نراز ارکانے اسیمبلی جو ہیں وہ نون لگ کے ایک تو جلید شرکپوری صاحب ہیں نشاط ڈاہا صاحب ہیں اس کے بعد وہ فیصل نیازی صاحب ہیں وہ جو ہیں وہ کیا نام ہے ان کا گجرانوالا سے ایک اور نون لگ کے بڑے متحرک رکن تھے بارل اس طرح کے چار پانچ نام جو ہیں وہ سامنے آئے اور اس کے بعد پتا لگا کہ جی اشرف انساری صاحب اور اس طرح کے دیگر جو چار پانچ لوگ تھے ان کے سب کے نام سامنے ہیں اور پتا لگا کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ نون لگ سے نلا ہیں لہٰذا نون لگ جو ہے ان کو نکال چکی ہے یہ بڑا ایک پھڑا بڑا تھا یہ جو نون لی کے چار سے پانچ ارکان تھے اب کچھ دن پہلے جو اسمان بزدار صاحب سے مسلم لگ نون کے ارکان پنجاب اسمبلی نے ملاقات کی ہے ایسے تین نئے ارکان اسمبلی بھی سامنے آ چکی ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ نون لی کے اندر جو اختلافات ہیں نا وہ شدت اختیار کر چکے ہیں اور ایک فاورڈ بلوک واقعی میں بنا ہوا ہے اب کچھ دن پہلے پروے یہ سوری اسمان بزدار صاحب سے ایک تو یہ ارشد صاحب ملے رانہ ارشد صاحب ملے اس کے بعد یہ جو ماشاءاللہ سے موصوف ہیں ازر چانڈیا صاحب ملے اس کے بعد یہ کاشف صاحب مہر کاشف صاحب ملے یہ تینوں جو ارکان اسمبلی ہیں نون لی کے ان کے بارے میں کسی کو یہ گمان نہیں تھا کہ یہ اسمان بزدار صاحب سے ملاقات کریں گے اچھا اس میں ایک پیپرس پارٹی کے بھی جو ہے وہ رہنما ہے ممبر پنجاب اسمبلی کے انہوں نے بھی اسمان بزدار صاحب سے ملاقات کی اب جو میڈیا کے اوپر خبریں چلی ہیں وہ یہ چلی ہیں کہ اسمان بزدار صاحب سے یہ جتنے بھی ارکان اسمبلی ملے ہیں وہ اپنے حلقے کے مسائل کے لیے ملے ہیں اوہ بھئی حلقے کے اگر مسائل اگر آپ نے حلی کرنے ہیں تو آپ اپنی پارٹی کے پاس کیوں نہیں جاتے آپ تو اس ٹائم گورنمنٹ میں نہیں ہیں یہ جو لوگ حکومتی لوگوں سے مل رہے ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا ویسے اگر دیکھا جائے سیاست کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ اوپوزیشن کے رہنما جو ہیں وہ حکومتی رہنماوں سے مل کے کہیں گے کہ جی آپ ہمارے حلقے میں ترکیاتی فنڈز جاری کر دیں ایسے نہیں ہوتا گورنمنٹ اسٹم پاکستان تریکن صاحب کی ہے مسلم لکھ نون کی حکومت نہیں ہے ہاں اگر نون لکھ کے جو ارکان ہے وہ بزدار صاحب سے مل رہے ہیں تو اس میں ضرور اس بات میں شک کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ گیم چل رہی ہے یا کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ لالی پاپ دیا گیا جس کی بنیاد پہ یہ ارکان جو ہیں وہ اسمان بزدار صاحب کی تعریفوں کے بل باندھ رہے ہیں مجھے تو ویسے اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو مجھے تو اسمان بزدار صاحب کی کرگردگی کبھی اتنی متاثر کو نظر نہیں آئی میں ہمیں جھوٹ بولوں میں جھوٹ نہیں بولتا اس معاملے میں کیونکہ اسمان بزدار صاحب نے کوئی اتنے اچھے کام تو نہیں کیے سوا دو سالوں کے اندر کوئی ان کا ایک اچھا کام مجھے بتا دیا جائے جس کی تعریف بھی کیجئے لہٰذا یہ جو نونلی کے ارکان مل رہے ہیں نونلی کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کی صفوں میں وہ کون سے ایسے لوگ بیٹھی ہوئے ہیں جو موہ پر ان کی تعریف کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے جو ان کے خلاف بولتے ہیں کیونکہ ایسے بیشتر نونلی کے ارکانے بنجاب اسمبلی میں جانتا ہوں ان کو پرسنل ہی جانتا ہوں کہ جو نونلی کے موہ پہ میاں شباز شریف صاحب کے موہ پہ حمزہ شباز کے مریم صاحبہ کے نواز شریف صاحب کے موہ پہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں مگر پیٹ پیچھے جو وہ ماشاءاللہ سے وہ جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں اور وہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ اسمان بوزدار صاحب سے مسلم لکھ نون کے اور پاکستان پیپلس پارٹی کے جو ارکان ملاقات کر رہے ہیں اس پہ نونلی کو اور پیپلس پارٹی کو سوچ بیچار کرنی چاہیے اور تشویش کا اظہار کرنا چاہیے کہ کیا ان کی پارٹی میں کوئی بہت بڑا فاورٹ بلوک تو نہیں بن گیا کیا یہ جو معاملات ہیں ان کے ہاتھ سے تو نہیں نکل رہے کیا یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں اسے ان کو سینٹ کے انتخابات میں نقصان تو نہیں ہوگا اس بارے میں نونلی کو اور پیپلس پارٹی کو سوچ بیچار کرنی چاہیے اچھا جی جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب جو سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج رہے ہیں ان کے بارے میں آج کل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی وہ بروڈشیٹ کی انکوائری کمیٹی کے سربراہ بن کے وہ کیا کر لیں گے وہ کون سے صاف اور شفاف انویسٹیکشن کر لیں گے کیونکہ ان کے اوپر نونلی کو اور پیپلس پارٹی پہلے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شیخ عظمت سعید صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو پینما کے کیس میں ڈسکوالیفائی قرار دیا تھا جو پینما کے کیس میں پانچ رکنی بینچ بنا تھا اس کیس کے اندر جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب اس کے جو ہے وہ رکن تھے اس بینچ کے رکن تھے جسٹس گلزار اور جسٹس خوصہ نے نواز شریف صاحب کو پہلے ڈسکوالیفائی قرار دے دیا تھا جسٹس اجاز افزل جسٹس اجازل احسن اور جسٹس شیخ عظمت سعید تینوں ججز نے نواز شریف صاحب کے خلاف ایک پینما کیس کے اندر ایک جوائنٹ انویسٹیکشن ٹیم بنانے کے لیے جو ہے وہ حکم جری کیا اس کے بعد جو نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی قرار دیا گیا اس کے بعد جو معاملات ہوئے دیکھیں جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کے اوپر میں کوئی الزام نہیں لگا رہا کیونکہ وہ ایک کریڈبل جج رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بہت آنسٹ اور بہت اماندار جج ہیں ان کے اوپر میں کوئی الزام نہیں لگا رہا لیکن جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کو میرے خیال سے میرے اپنے ذاتی لحاظ سے اگر جس کو میں محسوس کر رہا ہوں ان کو غد اس جو ہے وہ سربراہی سے غد بہ غد جو ہے وہ سائٹ پہ ہو جانا چاہیے تھا سائٹ لائن کر لینا چاہیے تھا اپنے آپ کو کیونکہ یہ جب اس کی انکوائری ہوگی براڈ شیٹ معاملے کے اوپر جو کمیشن بنے جو ٹی او آرز اس کے اب جو تیہ کرنے ہیں اور اس کے بعد جو میمبرز کی تائیناتی عمل میں آئے گی جو جسٹس شیخ حضمت سعید صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ان کے سبورد ہے تو اس کے اوپر دیکھیں یہ جو معاملات ہیں یہ تنازیات کی شکل اختیار کریں گے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پینما کے کیس میں ایک پھڑا پڑا تھا نا بعد میں وہ جو جی ایٹی کے میمبرز تھے آمیر عزیز بلال رسول عرفان نیم منگی اور واجد زیا صاحب ماشاءاللہ وہ جو اس کے سربراہ تھے انہوں نے تو اتنی ہونہار قسم کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کروائی تھی کہ اس کے اوپر بعد میں پورے میڈیا نے جو ہے وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دی اور اس کے بعد جو ہوا اس کے بعد جو گرد و غبار اڑی اس کے پر تو ہم بات نہیں کرتے لہٰذا جو جسٹس شیخ حضمت صحیح صاحب ہیں ان کے بارے میں میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب نون لیگ اور پیپرز پارٹی پہلے ہی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں تو حکومت نے تو ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو خود اس بات میں جو ہے وہ داد پیش کر دیا کہ جی ہم لوگوں نے جسٹس شیخ حضمت صحیح صاحب کو انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا دی ہے لہٰذا جو بھی فیصلہ آئے گا دیکھیں وہ تو پہلے ہی نون لیگ اور پیپرز پارٹی عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اور آپ کو بھی اس بات پر سوچنا چاہیے کہ جب نون لیگ اور پیپرز پارٹی اس فیصلے کے بعد اپنا ردعمل دیں گے جب یہ اس کی جو بھی تحقیقات مکمل ہوں گی اور اس کے اوپر جو فیصلہ آئے گا وہ تو پہلے ہی جو ہے الزام لگا چکی ہیں تو انہوں نے تو یہ فیصلہ نہیں ماننا اب حکومت نے اپنے مو میاں مٹھو بننے کے لیے جو ماشاء اللہ حرکت کی ہے اس پہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ حکومت کوئی ایسے جو ہے وہ کریڈبل جج کا نام دیتی جس کی ساکھ کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھتا اب دیکھا جائے تو جسٹس شیخ حضمت صحیح صاحب جو ہیں وہ شوکت خانم کے بورڈ آف گورنر کے ممبر بھی ہیں اس کے بعد ان کے اوپر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں اب ان کا شوکت خانم سے بھی تعلق ہے تو یہاں پر آپوزیشن کو تو ایک بہانہ مل گیا کہ جی ان کا جی شوکت خانم سے تعلق ہے لہٰذا ان کی ہم نے کسی بھی جو ہے وہ ڈیمانڈ کو کسی بھی ان کے فیصلے کو قبول نہیں کرنا یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر حکومت جسٹس تصدق حسین جلانی صاحب یا جسٹس ناصر الملک جیسے جیجز کا نام دیتی تو شاید یہ گردو غبار نہ اڑتی جو آج اڑ رہی ہے اور یہ تب بھی ان نہیں ہے جب یہ فیصلہ آنا ہے تب یہ گردو غبار بہت زیادہ اڑے گی اور یہ حکومتی ایوانوں میں بھی جائے گی اور اس سے عدلیہ کی جو ساکھ ہے میری جو آنرئبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کی ساکھ کے اوپر بھی سوال لگے گا تو میں نہیں چاہتا کہ عدالت کی جو ہے وہ ساکھ کے اوپر کوئی سوال اٹھے لہٰذا حکومت کو سوچنا چاہیے تھا لیکن اب حکومت نے جو فیصلہ کی ہے اس کے بعد اب جو لڑائی ہونی ہے اس فیصلے کے بعد جو رد عمل آئے گا آپوزیشن کا اس کے پر پھر بات کریں گے انشاءاللہ یہاں تک جو ہے وہ ہم اپنا وی لاغ کمپلیٹ کر چکے ہیں مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے